ہمائے صاحب آپ کہیے گا کہ جس طرح آپ سیاسی منشور کی بات کرے تھے کہ سیاسی شخصیات کی جانب سے سیاسی منشور کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن وہ کتنا پریکٹیکل ہے اس حوالے سے گفتگو نہیں کی جاتی آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سیاسی منشور کس حد تک پریکٹیکل ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ منشور سے زیادہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے نا اس کی سوچ زیادہ میٹر کرتی ہے بعض اب آپ صحیح کہتے کہ انسان منشور کے لیوپے جب عمل درامت کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بڑے ہڈلز آ جاتے ہیں فر ایکزامپل کووڈ کے درمیان میں کووڈ کی وجہ سے پاکستان طریقہ انصاف کے جو بھروں کا جو وہ پراؤ تھا وہ کافی حد تک اوپر فرق پڑا تھا لیکن جب آپ کی سوچ ایسی ہونا پاکستان آپ ایک رہی نہیں کمپسیٹ کرتا ہے لیکن میں دیکھ رہا تھا حارون شنوالی صاحب نے الیکشن پرشتی کے ساتھ ہمارے سب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں ابھی ہم گفتگو کو آگے پڑھاتے ہوئے سب سے پہلے حارون شنوالی صاحب کے جانب چلتے ہیں حارون صاحب کہے گا اب یہ ایک گھنٹے میں ابھی دوسرا واقعہ ہو گیا پویٹا میں بھی دھماکہ ہوا ہے تو اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سیکیریٹی کے حوالے سے آپ لوگ کا پلان جو ہے وہ مکمل ہے اور الیکشن کمیشن بھی حوالے سے یہی بتاتا رہا ہے کہ فول پروف سیکیریٹی کے تظامات مکمل کر دیے گئے ہیں کیا لگتے آپ کو خدشات بڑھ سکتے ہیں دیکھیں جی اس میں ہمارے جتنے بھی اس میں ہیں الیکشن کمیشن نے اس پہ فورن رپورٹ طلب کی ہے ان دونوں واقعات پہ اور آئی جی اور چیف سیکیریٹی بلوجستان سے کہا گیا ہے کہ فورن رپورٹ کرے زمداروں کے خلاف کروائی کرے اور باقی جو وہ ہیں ہمارے پولنگ سٹیشن پہ جتنے انتظامات ہیں یا جو لوگ کم کل خوم آ رہی ہے ووڈ ڈالنے کے لیے بارہ کروڑ پچاسی لاکھ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ساٹسفائیڈ ہے کہ ہمارے انتظامات مکمل ہیں اگر آپ ماضی میں دیکھ لیں تو ہم نے بڑے خراب سیکیریٹی یا اس طرح کے جو حالات ہیں اس میں بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں اور یہی مطالبہ رہا ہے کہ الیکشن کرائے جانے چاہیے ہیں اور میں ایک بات ہی وظاہر کر دوں کہ دیکھیں بہت دنیا کی پانچ بھی بڑی عبادی ہے بارہ کروڑ پچاسی لاکھ ووٹرز ہیں تو چیزیں اس میں ہو جاتی ہیں ہمارے سسٹمز آن ہیں جو بھی مسئلہ کل اس حوالے سے آئے گا ہماری ہلپ لائن ہے جس میں ہم فوری ریسپونڈ کریں گے ایکشن لیں گے اور انشور کرائیں گے باقی جو پابندیوں کی بات ہیں اس میں میں کمنٹ کرتا چلوں کہ انٹری ایکزٹ پول کی جو ضابط اخلاق کے حوالے سے میڈیا کوڈ آف کانڈک اس میں ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی جتنے بھی ہیں باری صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے ڈیجنل سسٹم کو بہتر بنانے کی ہر سال کوشش کی ہے اور ہر ٹینئور میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم باری صاحب سے بھی رابطہ کریں گے شنواری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں شنواری صاحب آپ کہیے گا انتخابات ہونا یہ ایک فیز ہوتا ہے نتائج آنا یہ دوسرا فیز ہوتا ہے اور یہ زیادہ کروشل ہوتا ہے اور ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج کی جو ڈیڈ لائن دی جاتی ہے وہ کبھی بھی اس کو پورا نہیں کیا جا پاتا آپ کیا سمجھتے ہیں اس بار اس طرح کی انتظامات کیے گئے ہیں کہ جو نتائج ہیں وہ بروقت سامنے آ سکے اور اس میں کوئی ہے پھر نہ ہو سکے دیکھیں میں بہت واضح کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا جو سسٹم ہے ای ایم ایس یہ بلکل جامعہ اور محفوظ سسٹم ہے باقی اس حوالے سے جتنی چیزیں میڈیا میں آتی رہی ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں ایک شادی ہوتی ہے گھر میں تو اس میں چار پانچ سو لوگ ہوتے ہیں تو ہزار اس میں مسئلے آ جاتے ہیں یہاں پہ کل جو ہیں تیارہ کروڑ ووٹرز موبلائز ہوں گے پھر جو سارے ملاکے چودہ پندرہ کورو پوری جنگ کے بعد سب سے بڑی ایکٹیوٹی ہوتی ہے الیکشنز تو ایسے تمام ای ایم ایس کے سسٹم کے ذریعے جو چیزیں پہ لائی جا رہی ہیں تو میں اس کو بالکل واضح کر دوں کہ یہ ایک پریزائیڈنگ آفیسر ہے ایک ریٹرننگ آفیسر ہے تو کنفیجنز میں نہیں ہونی شاہی ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جو سسٹم ہے وہ پریزائیڈنگ آفیسر سے فارم پینتالیس پہ ریزلٹ کا آنا ہے اور وہ قانون کے تحت الیکشن نیٹ سیکشن نینٹ نائنٹی فائی کے تحت اس پریزائیڈنگ آفیسر میں فیزیکلی لے کے آنا ہے تو اگر وہاں پہ وہ موبائل پہ اپنے سنیپ شاٹ لے گا فارم پینتالیس کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فیزیکلی نہیں آئے گا وہ پابند ہیں اس نے بیلٹ ویپرز واپس لانے ہیں یوز لانے ہیں انیوز لانے ہیں پولنگ مٹیرین لانا ہے اور اسی سیکیوریٹی کورڈ میں پریزائیڈنگ آفیسر آر او کے پاس آنا ہے تو ہر آر او کے پاس تین سو چار سو پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے جو وہ علاقے جہاں پر انٹرنیٹ کی کنیکشنز کے مسئلے ہیں انیٹ کی کنیکٹیوٹی کے مسئلے ہیں شنانت صاحب آپ مارے ساتھ موجود رہے ہیں ہمائیوں محمد صاحب کا روک کرتے ہیں وہ بھی مارے ساتھ موجود ہیں ہمائی صاحب آپ کی بتائیے کہ مجموعی طور پر پختون خواہ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے انتخابات کے حوالے سے آپ لوگوں کی کوئی خدشات واقعی رہ گئے ہوں گے اور ابھی اس سے پہلے ہمارے بیرو شیف مارے ساتھ موجود تھے وہ جو بتا رہے تھے اس حوالے سے یہ لگتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے خیبر پختون خواہ میں تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا صورتحال رہے گی دیکھیں جو جنرلی اگر آپ کے پی میں دیکھیں تو کے پی میں جنرلی پاکستان طریقہ انصاف تقریباً ہر جگہ پہ بہت زیادہ ان کے ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں اور جتنے بھی سوائے یہ جو بعد ایک سروے جو ہوئے ہیں جنرل میں سے ایک دو سوال ایسے تھے کہ اگر آپ اس سوال کو دیکھیں تو پھر آپ کا جواب ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو میرا یہ خیال تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے نا کے پی میں آرام سے ایک ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ تو کم از کم یا اس کے آس پاس حکومت بنا لے گی لیکن دیکھیں ہمارے یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے جیسے ابھی حارون صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہاں پہ تو یہ مشین الیکٹرونک مشین کی بات کر رہے تھے جو پاکستان طریقہ انصاف نے بنائی تھی اس میں تو الیکٹرونک بھی تھا اور مینول دونوں سسٹم تھے تو وہ تو بہت بہتر تھا لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ وہ گنے کیسے جاتے ہیں ہم ٹو تھاؤزن تھرٹین میں چلے جاتے ہیں ٹو تھاؤزن تھرٹین میں جو چار حلکیں کھلے تھے ان چاروں حلکوں میں جو غلطیاں تھی ان کو صرف اس لیاء سے کہہ کے بند کر دیا گیا تھا کہ جی یہ غلطیاں ہیں اور اس میں دھانلی اینہ ہوئی تھی لیکن یہ منظم دھانلی کے شواید نہیں تھے حالت کہ چاروں کے چارے حلکوں میں ایک ہی طرح دھانلی ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ جو جیتنے والا پاکستان مسلم نون کا کینڈیڈیٹ تھا اور جو ہارنے والا پاکستان طریقہ انصاف کا کینڈیڈیٹ تھا پاکستان طریقہ انصاف کینڈیڈیٹ کے جو ریجیکٹڈ ووڈ تھے وہ اس ڈیفرنس آف ووڈ سے زیادہ تھے ٹھیک ہے تو اگر وہ ریجیکٹ نہ ہوتے تو پاکستان طریقہ انصاف کا کینڈیڈیٹ جیت جاتا تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو مجھے تو وہاں پہ ایک منظم دھانلی کے شواید ملے تھے کیونکہ جو پیٹرن آف جو ہو رہا تھا وہ تو ایک ہی پیٹرن تھا تو اس کو تو آپ سیریل کلر کے لحاظ سے کہہ سکتے کہ یار یہ ایک ہی سوچ کی اکاسی کر رہی ہے تو اور آپ کو کیا چاہیے وہاں کوئی لکھ کر جائے گا کہ ہاں جی میں دھانلی کر کے گیا ہوں اور وہ پرچی چھوڑ دے گا وہ یہ نہیں کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ most probably جیتے گی تو انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف آگے ووڈ گننے کے بعد وہ کہہ دیں گے جاؤ اب یہ الیکشن کمیشن کے پاس جاؤ اب جاؤ ادھر چلے جاؤ یہ کورٹوں میں چلے جاؤ اور آپ کو کورٹوں کا بھی دیکھ لیا آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی دیکھ لیا ان لوگوں نے شریعت کو نہیں دیکھا ان لوگوں نے کونسٹیوشن کو نہیں دیکھا ان لوگوں نے ہر وہ غلط کام یہ کونفیڈنس آپ لوگوں کے پاس ہے کہ آپ لوگ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف جائے وہ دو تیہائی ایکسٹرٹ لے سکتی ہے لیکن اس سے پہلے یہ مطالبہ کے لیول پلینگ فیلڈ آپ کو نہیں دی جاری اور اس کے بعد کے جو تحفظات ہیں